ونس اگن ویلکم ویک ٹو ویکی ایادہ میٹس آج جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے ٹرین تو اگر آپ دھیان سے میری بات کو پانچ سے دس منٹ سن لی اور دیکھ لیے تو ٹرین کا کسی بھی پرابلم کے لیے آپ کو ٹریک وغیرہ یاد کرنے کی جوت نہیں پڑ گئی بیسیکلی ٹریک کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے تو جیون میں آپ لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں لیکن اگر میرا کنسیپٹ جو میرا بتانے کا جو بھاو ہے اگر اس کو آپ سمجھ لی ہے تو ایکجام میں کوئی بھی جو پڑھاتے رہا تھا لٹی ٹی 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 وہ سب چیز یاد کرنے کی آپ کو جوت نہیں ہے میں یہ دعویٰ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں تو دیکھیں پہلا جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے دیا تھا ٹائم اینڈ ڈیسٹنس کے بارے میں آج ٹرین ہے ریل گاڑی ہے اور ریل گاڑی اتنا پیار سے بتا دیں گے کہ اب کسی بھی کوششن کو بنائیں گے تو آپ کو لوگا ہے کہ ہاں سر نے جو بتایا وہ میرے دماغ میں گھوم رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ریل گاڑی ہے دیکھیں ریل گاڑی جو ہے یہ ٹائم اینڈ ڈیسٹنس ہی ہے اس میں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں تو اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ سر جی آپ نے ٹائم اینڈ ڈیسٹنس میں فارمولا بتایا تھا دیسٹنس ورا ورکیا سپیڈ انٹو ٹائم ہم بولیں گے کہ یہاں بھی یہ ہونے والا ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا پیدا نہیں لیا ہے جو بینہ اس فارمولا کے ٹائم اینڈ ڈیسٹنس کو کوششن کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو دماغ میں یہ لے لیجی یہ فارمولا لائے گا ہی لائے گا اب انڈائریکٹلی روپے کوئی الٹی بتایا یہ لگ کے سوٹ کٹ لگ دے اس کی کوئی مطلب نہیں ہے اب دیکھیں سمجھیں کا چیز کوئی ٹرین والے کیس میں کیا ہوتا ہے سپیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر اسٹیسنری اوبجیکٹ ہے کوئی ہے نا تب تو سیمپل سپیڈ کا کام چلتا ہے اگر دو باڈی موو کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں ریلیٹیو سپیڈ کام کرتا ہے وہ بھی میں تھوڑا درمی میں بتانے والا ہوں اور ایک جو فیکٹر ہوتا ہے ڈیسٹنس کا ایک جو فیکٹر کیا ہوتا ہے ڈیسٹنس کا یعنی کہ اگر ہم ڈیسٹنس اور سپیڈ کو سمجھیں مطلب ریلیٹیو سپیڈ تو ریلیٹیو سپیڈ کے تھوڑا سا کنسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں اور ترانت ہو جائے ریلیٹیو سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو باڈی موشن میں ہو جب دو باڈی کس میں ہو موشن میں ہو سوٹ کٹ میں اگر بات کریں کہ دو باڈی ایک ہی ڈیریکشن میں ایکس سپیڈ اور وائی سپیڈ سے چل رہے ہیں اور جہاں ایکس is گریٹر دن وائی ہے تو ان کے بیچ میں ساپیکس چال جو کام کرے گا ریلیٹیو سپیڈ وہ ہو جائے گا کیا ایکس پلس ایکس مائنس وائی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایکس مائنس وائی سیم ڈیریکشن میں یعنی کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا یہ دھیان رکھنا آپ کو فانڈیشن کورس میں رہتے ہیں تو اور اس پر کہانی مہبات آتا لیکن ابھی اتنا کافی ہے اگر دو باڈی اپوجی ڈیریکشن میں موو کر رہے ہیں اور ایک کی اسپیڈ ایک سر دوسرے کی اسپیڈ کیا ہے وائی تو ریلیٹیو سپیڈ جو ہو جائے گا آر ایس مطلب کیا ریلیٹیو سپیڈ وہ کیا ہو جائے گا ایکس پلس وائی ہو جائے گا ایکس پلس کیا ہو جائے گا وائی ہو جائے گا تو ابھی تک جو ہم نے چرچہ کیا اسپیڈ کے بارے میں چرچہ کیا کیا چرچہ کیا اگر میں آگے کی بات کروں تو ہم نے فارمولا کیا پڑھا distance for our speed into time تو یہاں پر relative speed ہو جائے گا کیا ہو جائے گا relative speed into کیا time speed ہی ہے لیکن relative speed اب بات ہو گیا کہ سر جی distance کو آپ کیسے tackle کریں گے ہم ملے کے main time and distance میں یہ ہی ہے تو calculation of distance ہم لوگ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں calculation of distance دوری کی گنہ کیسے کی جاتی ہے دوری کی گنہ کیسے کی جاتی ہے تو calculation of distance کے لئے دو تین point اپنے دماغ میں fix کر لیجئے کیا پہلا point fix کرنا ہے distance کو distance کو 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 speed and direction سے کوئی مطلب نہیں ہے speed and direction سے مطلب نہیں ہے ہم عام بحاثہ میں لکھ دیتے ہیں ہم یہی دماغ میں چپکانا distance کو مطلب distance کا calculation کے لئے speed اور direction کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب ہم کو دماغ بول جانا نہیں ہے کوئی مطلب مطلب نہیں ہے اب بولیں گے سر اس کا مطلب سمجھائیں گے کیا آپ ہم بولیں گے سمجھائیں گے تھوڑا سا چنتہ مات کرو اگر ہم بول دیں آپ کو کی distance ہمیشہ جھوڑے گا ہمیشہ کیا ہوگا جھوڑے گا بہت لوگ confuse کر جاتا ہے جس طریقے سے speed میں جھول رہا تھا اور ایک بار گھٹ رہا تھا relative speed میں آپ دیکھیں ہوں گے ایک بار x پلس ہو رہا تھا y اور ایک بار ہو رہا تھا x minus y وہ speed میں تھا distance میں کبھی بھی negative نہیں ہوگا ہمیشہ جھوڑے گا ان دونوں باتوں کو دھیان رکھنا ہے ان دونوں باتوں کو کیا رکھنا ہے دھیان رکھنا ہے اور اب میں ہے نا اب میں تھوڑا سا آپ کو clear کر دیتا ہوں اور چیزیں کی اس کو کیسے use کریں گے سر تو اگر یہ دو point کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو میں اس کا مطلب کس طریقے سے اس میں آپ کے دماغ میں inject کرنے والا ہوں آپ دیکھئے گا اس طریقے سے theory بہت کم جگہ آپ دیکھیں گے ہم بولیں گے کہ سر جی ایسا ہے کہ اگر پہلا کیس ایسا لیا جائے کہ کوئی بھی ایک کھمبہ ہے کوئی بھی یہ کیا ہے کھمبہ کھمبہ اور بیقتی میں کوئی فرق نہیں ہوتا کھمبہ ہو آدمی ہو یا پول ہو یا بیددت جو بھی ہے جو پتلا ہو جس کا length کو consider نہیں کیا جا سکتا L برابر 0 اس کو اگر کوئی ریل گالی پار کرتا ہے تو ریل گالی پار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بابو کہ وہ اپنی لمبائی کو آگے پار کرے گا let's length of train is t let's length of train is t تو کس کو پار کرے گا اپنی لمبائی کو پار کرے گا clear ہے ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بابو کہ اگر length of train اگر t ہے اور s speed سے پار کر رہا کس speed سے پار کر رہا s speed سے اور a small سمیہ میں پار کیا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیدود خمبے کے پاس driver آتا ہے اپنا smart watch کو on کر لیتا ہے اور جب وہ آگے چلا جاتا ہے تو اس سمیہ میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا دوری آگے گیا وہ ہی آپ کا distance ہوتا ہے اس condition کے اندر اتنا ہی دوری تائ کیا جانا ہے نا اب بول سکتے ہیں کہ اتنا ہی distance کبر ہوگا یعنی کہ یہاں جو distance پر آب کیا ہو جا گا بابو length of train length of train t length of train t formula میں ایک ہی پڑھا ہے distance پر آب speed into time to دیکھیں یہاں relative speed کا concept ہے نا بابو یہاں تو relative speed کا concept ہے نا کیونکہ یہ body motion میں نہیں ہے motion میں کیا ہے یہ body دی کی value t اور speed train کیا speed اور t تو ہی ایک point بولا تھا میں نے direction direction اور direction سے اور speed سے مطلب ہم کو نہیں ہے distance calculation کے لیے اگر ہم بات کریں تھوڑا سا کہ اگر جیسے خمبہ کی جگہ کوئی اگر آدمی دوڑتا ہوا آدمی رہے کیا رہے دوڑتا ہوا آدمی تو اگر دوڑتا ہوا آدمی اگر جائے گا اس کو train cross ہی کرے گا بابو لیکن دو body motion میں x اور y speed سے x x y speed سے تو اگر دونوں دوڑ رہے تو train definitely اس کو cross کرے گا ہی کرے گا تو ہم کیا بولے تھے کہ اس direction میں جا رہا اور speed سے کوئی مطلب نہیں distance calculation کے لئے تو train کے لمبائی t ہے بابو relative speed دوارہ ان کے distance کبھر ہوگا اس کو cross کرنے میں length of train t ہی ہوگا کیونکہ جو آدمی ہے آدمی کا کچھ بھی length نہیں ہے تو relative speed دوارہ distance travel ہوگا length of train t یہاں پر t ہی 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 گرو جی آپ نے ایک ہی فارمولا بتا ہے distance for our speed into time یہاں relative speed ہوگا distance کیا to length of train t length of train t لیکن relative speed دوارہ t cover ہوگا تو relative speed y to y minus x into t ہو جگا اگر ایسا situation ہو کہ کوئی بیقتی ادھر دول رہا اور train ادھر سے اس کو cross کرے تو direction سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ بھی ہم نے plus y into t تو آپ یہ دیکھ رہے ہوگے کہ formula ایک ہی سب جگہ لائے گا distance وار speed into time آپ کے دیماغ میں ہی لگانا t t t pt t t t s v t t to distance وار speed into time ہمیشہ لائے گا جب object کھڑا ہو یہ والا اور اس کو cross moving train اپوزی direction بھی پار کر ہے تب length of train ہی ہوگا speed میں صرف 5 تر ہوگا speed same direction کے لئے minus بتایا تھا اور opposite direction کے لئے بابو plus بتا تھا امید کرتے ہیں کہ اتنا بات سمجھ میں آگیا question بھی اس پر کروائے گیا اگلا جو case ہے بابو کہ اگر کوئی platform ہے platform یا standing کوئی train ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو اگر cross کرنا ہے تو اس کے cross کرنے کا مطلب یہ ہے کہ train اپنی لمبائی کو آگے لے کر جائے گا اور اس original train کو اس کو ٹی ور نام دیتے ہیں اس کو نام کیا دیتے ہیں بابو ٹیٹو دیتے ہیں کیا دیتے ہیں ٹیٹو یہ standing position میں یہ کیا ہے standing تو یہاں relative speed ہونے کا chance نہیں ہے اس platform کے جگہ بابو channel بھی ہو سکتا کیا ہو سکتا channel گو فا ٹی یو کچھ بھی ہو سکتا بابو جنگل بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا کوئی بھی object ہو سکتا ہے تو بابو اگر یہاں پہ distance calculation کی بات ہو تو اگر platform ہی کوئی چیز لیتے ہیں تو platform کو پار کرے گا پلس اپنی لمبائی کو آگے لے کر جائے گا تو platform پلس کیا ہو جائے گا ٹی ٹو فارمولا ایک ہی آپ نے پڑھا ہے سر جی distance پر time اگر یہی کوئی moving train ہو اور slowest train یہ بھی move کر رہی ہے اور اس کو پار کرنے کا مطلب ہے کہ relative speed کے دوارہ دوسری کوئی train پار کرے گی تو اگر مان لیتے ہیں x speed سے ہے اور y speed سے ہے اور زیادہ speed کس کا ہے y کا ہے تو زیادہ speed رہ گا دونوں کا یوگ پھل دونوں کیا ہو جا گا یوگ پھل جھوڑے گا کیا بولے ہے کہ distance ہمیشہ ہو گا بابو جھوڑے گا تو ہم بولیں گے guru جی t1 plus t2 distance speed جو ہے same direction کے لئے آپ نے بتایا ہے گھٹے گا y minus x into small let let say small یہ t1 ہے بابو اور یہ کیا ہے t2 تو پھر سے formula وہ ہی لگ distance پر speed into time distance always distance always add relative speed x plus y into small t تو دیکھیں اس format میں آپ کسی بھی question کو بنا سکتے ہیں final conclusion جو ہم نے بتایا تھا آپ کو شروع چیز اس کو میں بتا دیتا ہوں تھوڑا دیکھ آپ بات کو سمجھ لیجئے گا میں نے پیچھے میں بتایا تھا کہ distance کو speed and direction کا کوئی مطلب نہیں یہ آپ کو دماغ میں رکھنا اگر پار کر رہا ہے تو لمبائی جھوڑے گا ہمیسہ جھوڑے گا یہ بات اگر ہمیسہ جھوڑے گا speed گھٹے گا کب جب same direction میں ہوگا لیکن distance میں لوگ گھٹ آنے جھوڑنے لگتا تو میں نے یہ چیزیں آپ پر clear کر دیا ہے اور جرور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ریٹ کریں جو لوگ trick پڑھاتا ہے اس سے اچھا بات چل رہا مطلب آپ کو زیادہ فارمولا بغیر یاد نہیں کرنا بس ایک ہی فارمولا distance into time چل بیچ بیس سے کوششن لے آپ کو پریکٹس کروانے کوششن کریں چل دیکھئے دھیان سے کوششن بنا سکتے کوئی بھی گھبرانے کی بات نہیں ری پریس ہو جا گا در میں نا 270 میٹر لمبی ایک ریل گا لی 25 کل میٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے دو ستر میٹر لمبی ریل گا لی جو ہے 25 کل میٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے دو کل میٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے بیپری دیسہ میں آتے دیشتنس جو کبھر ہوگا بابو لیند آب ٹرین ہوگا اس کو کوئی مطلب نہیں ہے ڈائریکسن اور سپیڈ سے کوئی مطلب نہیں کوئی اور object ہوتا آدمی جوڑی جاتا لیکن کوئی object نہیں ہے تو لیند آب ٹرین کتنا ہو جاگا دو ستر میٹر کلیر ہے آپ بولیں اچھا بابو پچیس کلیومیٹر پرتی گھنٹ اگر آپ آس سے چل رہا دو کلیومیٹر دونوں آپ ہو جی ڈائریکسن مارا تو سپیڈ تو جھوٹے گا یہاں تو پچیس اور دو کتنا آجا گا بابو ست آئیس ست آئیس کلیومیٹر پرتی گھنٹ اگر میٹر پرتی سیکنڈ میں گھر کیا جائے تو پانچ وٹ اٹھارہ سگونہ ہو کتنا سگونہ ہو پانچ وٹ اٹھارہ یہ ٹائم آپ کو نکال 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 میٹر پر سیکنڈ میں کیوں چینج کیے کیونکہ یہ بھی میٹر میں تھا 27 دہا کا 270 5 دنی کا 10 ترچھا ترچھا پڑھاتے دیکھتے تو ہاسی بڑھتا LTT اتنا دیکھو سوٹ کا ٹرک لائی کیا آپ کی دیماغ بڑھ پائی آپ اور بھی کوششن ہم دیکھتے بابو یہ بھی کوششن دیکھتے سمجھیں چیزوں کو 126 نمبر کوششن پڑھیں تب تک میں میٹا دیتا ہوں ایک ہی فارمولا یاد رکھنا distance for hour speed into time اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی بات نہیں کرنا کریں 110 میٹر لنبی ایک train بپری دیسہ میں 6 km پر گھنٹا کی گتی سے آتو ایک بیکتی کو 6 second میں گزار جاتی ہے تو train کی گتی کیا ہے سب چیز کے لئے الگ لوگ فارمولا یاد رکھتا ہے میں بتا رہا ہوں distance into time train کی گتی پوچھا گیا بابو اور bp direction میں آ رہا let's speed of train y km per hour کیونکہ answer چاہیے km per hour clear ہے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ distance اور direction سے کوئی مطلب نہیں ہے sorry direction ڈیسٹنس کو ڈیسٹنس مطلب 110 میٹر کا train ہے تو 110 میٹر پار ہوگا ہی کیونکہ ڈیسٹنس ڈیسٹنس براور کتنا ہو جاگا بابو 110 میٹر سپیڈ کی بات کرے اگر آپ تو ڈیسٹنس ڈیسٹنس سے آرہا ہے تو train کا speed y مانا ہے اور یہ 6 ہے 6 کلومیٹر پار آور بابو یہ میٹر میں تو میٹر پر سیکنڈ میں 5 وٹ 18 سے گنا کریں کیونکہ اگر نہیں گنا کریں تو بہت دکھت ہو جاگا یونی ڈیمنی سن بھی میٹر پر سیکنڈ انٹو ٹائم ٹائم اگر آپ دیکھیں دھیان سے ٹائم کتنا 6 سیکنڈ 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 کینسل میٹر کیا کینسل سب کینسل ہو گئے اب جو y کا unit آپ نے مانا ہے وہی unit آنے والا سب کینسل ہو گئے تو آپ دیکھیں 6 تیا 18 یہ اگر کٹیں گے تو 22 پچے 110 22 پچے 110 3 3 3 3 6 66 برابر y 6 y 6 6 y 66 60 km پر بہت لوگ کے دیماغ میں یہ confusion ہو سکتا ہے کہ سر جی آپ 5 meter 1800 گناہ کرتے ہیں تب بھی y کی value 60 km پر آور کیوں لے رہا ہے تو دیکھیں آپ unit dimension match کروا دیا میٹر پر سیکنڈ میٹر میٹر کار دیا سیکنڈ سیکنڈ سب کار دیا ہے اور یہ سب آپ کا unit cancel ہو گیا تھا اور وہی بچا تھا جو y جس form میں مانے تھے تو اب جس form میں مانے گے اس ہی انصر آنے والا کیونکہ y کوئی constant value نہیں ہے y ایک ایسا value ہے جیسے 2 4 5 ہوتا تو اس فلحال میں چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کو مٹاتے ہیں اور آپ 127 number question کو پڑھیں گے بالک آپ کو ایک ہی format بنانا ہے distance by speed into time جن کو PDF چاہیے ہوگا میں پچھلے بھی ویڈیو میں بول دیا ہوں اگر آپ گھر میں اس طریقے سے بنانا چاہتے چلی کوئی نہیں آپ کا صحیح ملے گا تو کوئی نہیں اب دیکھیں 127 number question 180 میٹر لمبی ایک ریل گالی 20 میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے چلتی ہوئی بھی بھی چل رہا بھی میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے چل رہا ہے ایک بھی گالی کی دیس میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے چل رہا پار کرتی ہے تو ریل گالی بھی کو کتنے سمیہ میں پار کرتی ہے تو بھائی چاکو پہ تربو جا گرے پار تو ہوگا ہی پو جیٹ میں کرے سیدھا کرے فارمولا تو ایک ہی لے گا دیسٹنس پہ سپیڈ ٹائپ اس کے میٹر ہوگیا بابو اچھ ریلیٹیو اسپیڈ اسی دیسان میں جا رہا ہے تو مائنس ہوگا 20 مائنس 10 20 مائنس کیا 10 into time یہ میٹر پر سیکنڈ میں ہوگا کیونکہ دونوں میٹر پر سیکنڈ میں آگا میٹر سے میٹر کینسل ہوگیا تو آنسر کس میں آگا نہیں کروں گا پریکٹیس کے لیے ایف یو نیڈ مور پریکٹیس دن آپ کمنٹ کریں میسیج کریں سارا کوش میں پریکٹیس کروا دوں گا لیکن ہمیں لگ آپ ویڈیو کا لیندھ زیادہ بڑا نہیں رکھنا چاہیے اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت